بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوب کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نے ایک چھوٹے سا ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے what a firewall can do کہ firewall ہمیں کون کون سی فنکشنیلٹی پروائیڈ کرتی ہے اور what firewall can not do اور firewalls کی limitation کیا ہیں کہ یہ وہ کام جو firewall نہیں کر سکتے اس کو ہم گئے سکتے ہیں what firewall can not do اور وہ کام جو firewall جو فنکشنیلٹی ہمیں پروائیڈ کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں what a firewall can do اس کو advantage disadvantages بھی کہہ سکتے ہیں last time میں نے آپ کو firewall کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے discussion ہماری ہوئی تھی تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ firewall ہمیں کون کون سی چیزیں پروائیڈ کرتی ہے اگر میں پہلے نمبر پہ کہوں کہ firewall ہمیں two way protection دیتی ہے جو پہلا اس کا function ہے firewall کیا ہے firewall provides us two way protection جی two way protection کا میں نے آپ کو last time بتایا تھا کہ آپ کے کمپیوٹر میں یہ آپ کا اگر کمپیوٹر ہے اور درمیان میں آپ کے پاس یہ firewall موجود ہے تو یہ آپ کا انٹرنیٹ ہے یہ diagram ہم نے last time بنائی تھی تو آپ کے کمپیوٹر سے کوئی unwanted information یا کوئی malicious software انٹرنیٹ پر نہیں جا سکتا اس کو بھی firewall رکے گا اور انٹرنیٹ سے کوئی malicious software کوئی وائرسز آپ کے کمپیوٹر میں انٹر بھی نہیں ہو سکتے تو firewall ہمیں کیا کرتی ہے two way protection پروائیڈ کرتی ہے یہ first point ہے اس کا second point دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جی firewall ایک single checkpoint ہے firewall ہمارے پاس کیا ہے اس کا second point ہے firewall firewall جی firewall ایک single checkpoint آپ کے پاس جہاں پہ single checkpoint پہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے اس single checkpoint کے پاس آپ کے پاس security بھی maintain ہو رہی ہے security maintain ہو رہی ہے کہ آپ نے بتا دیا ہے firewall کو کس قسم کے packets جا سکتے ہیں اور کس قسم کے packets آپ کے network سے نہیں جا سکتے یا کس قسم کے packets آ سکتے ہیں اور کس قسم کے packets نہیں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی single checkpoint پہ auditing بھی perform ہو رہی ہے کیا perform ہو رہی ہے auditing auditing سے مراد یہ ہے کہ firewall اپنا تمام ایک log file maintain کر لے گی اور اس میں تمام یوزر کی information store کرے گی کہ کون سا یوزر کس time login ہوا ہے کتنی دیر کے لیے login ہوا ہے اگر کوئی یوزر wrong attempts کر کے فرض کریں کہ اس کو password اور یوزر name پتا نہیں ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے hit and try basis پہ جس کو ہم کہتے ہیں تو کیا لگا رہا ہے تو وہ information بھی firewall اپنے پاس save کر لے گی کہ wrong attempts کتنی ہوئی ہیں کب ہوئی ہیں جب یہ auditing ہوگی تو definitely ہم کہہ سکتے ہیں کہ firewall tracking بھی perform کر رہی ہے کیا کر رہی ہے tracking بھی perform کر رہی ہے اس چیزوں کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے گا کہ کون سا یوزر کتنی دیر login ہوا ہے یا کس یوزر نے اور login اور password سے wrong attempts کی گئی ہیں یہ تین کام بیسیکلی اس سنگل چیک پوائنٹ پہ پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں security مطلب no information is vulnerable یا جو آپ کے پاس malicious information ہے وہ باہر نہ جائے network آپ کے computer سے اور internet سے آپ کے computer میں auditing کیا ہے تمام یوزر کی login information کو store کرانا اور tracking یہ چیز اس چیز کو track کرنا دیکھنا کہ کون سا یوزر کتنی دیر کے لیے login رہا ہے clear تو یہ سارے کام ایک سنگل چیک پوائنٹ مطلب firewall کے اوپر perform ہو رہے ہوتے ہیں clear اب ہم دیکھتے ہیں اس کا third point کہ firewall as a net کام کر رہا ہوتا ہے کیا کام کر رہا ہوتا ہے firewall کا جو ایک اور main function ہے it serve as a net اب یہ net کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں basically net ہمارے پاس کیا ہے network address translation network network address translation اس کو میں آپ کو ایک example سے سمجھاتا ہوں let's say آپ کے پاس یہ پی ون کمپیوٹر ہے آپ کے پاس یہ پی two کمپیوٹر ہے آپ کے پاس اسے طرح پی three کمپیوٹر ہے اب to let's say آپ کے جو network میں ہیں وہ ten کمپیوٹر ہیں تو definitely اگر ان ten کمپیوٹر نے internet سے connect ہونا ہے کس سے connect ہونا ہے internet سے connect ہونا ہے تو اس کے لیے ان کو ip addresses کی ضرورت ہوگی اب دس کمپیوٹر ہیں تو ہمیں ip address بھی کتنے چاہیے ip address ہر کمپیوٹر کا unique ہوتا ہے نا ہمیں ip addresses چاہیے ten جو کہ costly کام ہے اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے تو اس cost سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں firewall ہمیں net کی functionality provide کرتا ہے network address translator کی اب network address translator کا جو کام ہے firewall وہ کیسے provide کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ایک ip address کتنا ip address ایک global ip address کیا کرے گا وہ assign کر دے گا basically اس global ip address سے تمام computer اس global ایک single ip address کو use کر کے internet سے connect ہو سکتے ہیں تو اب آپ کے پاس 10 computer رہے ہیں تو آپ کو 10 ip addresses نہیں ہے بلکہ net کے ذریعے network address translation کے ذریعے ایک single ip address کیا ہوگا تمام computer single global ip address کو use کر کے internet کو access کر سکتے ہیں تو جو آپ کی cost لگ رہی تھی پہلے 10 ip addresses آپ کو کریدنے پڑ رہے تھے اب وہ نہیں ہے بلکہ آپ کو single ip address کے ذریعے وہ کام ہو جائے گا تو یہ بھی ہمیں کون provide کرتا ہے firewall یہ کام کر رہی ہوتی ہے net کا clear تو یہ 3 functions میں نے آپ کو بتایا ہے اب ہم دیکھتے ہیں what a firewall cannot do کہ firewall کی limitation کیا ہیں کون سے ایسے functions ہیں جو کہ firewall ہم سمجھتے ہیں کہ provide کرتی ہے لیکن actual firewall میں function provide نہیں کرتی clear تو اس میں ہم پہلا point دیکھتے ہیں malicious use of authorized service important point ہے سمجھنے والا ہے دیکھیں malicious use of authorized service کا مطلب ہے کہ authorized service ہے لیکن آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اب authorized service کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کے پاس window میں ایک facility ہے telnet کی کافی سار students کو پتا ہوگا کہ telnet کیا ہے جس کو نہیں پتا جن students کو ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جب remote connectivity کرنی ہو let's say آپ نے کیا کرنی ہے remote connectivity let's say آپ کے پاس computer A ہے اور یہ آپ کے پاس computer B ہے اور آپ ان دونوں کے درمیان connectivity کرنا چاہتے ہیں تو remote connectivity کہتے ہے نا تو یہ دونوں remote connectivity آپ بنانا چاہتے ہیں تو windows کے اندر آپ کے پاس facility ہے telnet telnet میں کیا ہوتا ہے کہ user A پہ آپ login ہو گے login ہو کے بعد آپ telnet کا facility ہے اس کو open کریں گے اس میں user B login اور password دیں گے اور telnet آپ کی connectivity کر دے گا user B سے clear تو user A اور B کس کے ذری connectivity ہیں window کی ایک facility ہے service telnet اس کے ذری connected ہے telnet ایک authorized service telnet کیا ہے ایک authorized service ہے let's say user A جو ہے کچھ data بھیجتا ہے user B کو ایک file let's say F1 جو confidential file تھی user A نے send کر دی user B کو فائر wall تو اس کو نہیں روکے گا فائر wall اس کو نہیں روکے گا کیونکہ جو telnet کے ذریعے connectivity ہے وہ authorized service ہے authorized service تو ہمارے جو firewall ہے اس کو پتا ہے کیونکہ authorized service کے ذریعے connected ہیں تو آپ چاہے good information بھیجیں یا bad information بھیجیں فائر wall اس کو نہیں روکے گا because you are using the authorized service firewall will not stop it clear دوسرا جو function ہے جو ہمیں firewall provide نہیں کرتی جو دوسری limitation ہے وہ دیکھیں کیا ہے میں یہاں پڑھتا ہوں if there are hackers within the local network the firewall not detect them جی کیسے hacker ہے local network کے اندر ہے کس کے اندر ہے آپ کے پاس جو آپ کی LAN ہے وہاں پہ کوئی hacker ہے let's say یہ آپ کی LAN ہے یہ کچھ کچھ کمپیوٹر بنا رہا ہوں یہ رن لین لیٹ سے کوئی رن کی شکل میں آپ اس میں کمپیوٹر کنیکٹ ہیں اب یہاں پہ کوئی hacker کیا کرتا ہے اس کمپیوٹر پہ جہاں پہ میں ایرو لگایا ہے اس پہ اٹیک کرتا ہے اور username اور password اس کو پتا جاتا ہے تو جو بھی data وہ یہاں سے لینا چاہے گا وہ data copy کر لے گا کیونکہ اس نے proper username اور password hack کر لیا ہے تو firewall اس چیز کو نہیں رکھے گا کہ یہ person hacker ہے یا normal user کیونکہ جو hacker تھا اس نے proper username اور password hack کر چکا ہے تو اپنا data یہاں سے copy کر سکتا ہے تو organization کا جو employee ہوتا ہے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے because he knows the username and password clear second third ہمارے پاس بہت important point ہے کہ firewall is not an antivirus program کہ آپ firewall antivirus program نہیں ہے جو آپ کے تمام وائرسز کو روکے گا ہاں آپ کے internet سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہمارے first lecture میں بھی بات ہوئی تھی کہ آپ کے internet سے جو وائرسز آنے ہیں جن کی possibility ہے کہ آپ کے computer میں آ سکتے ہیں اس کو firewall detect کر لے گا اور اس کو آپ کے computer میں enter نہیں ہونے دے گا لیکن کیا وائرس آنے کے جو resources ہیں صرف internet ہے نہیں cds کے ذریعے بھی آپ کے computer میں وائرس آ سکتا ہے portable media جس میں آپ کے پاس usb drive ہے اس کے ذریعے بھی آپ کے computer میں وائرس آ سکتا ہے یا آپ کے network میں اگر کسی computer میں وائرس ہے تو اس ان sources سے وائرس آپ کے computer میں آتا ہے تو تب آپ کا firewall ہے وہ آپ viruses کو detect نہیں کرے گا اور ان sources سے data r ہے جس کو میں tick کر رہا ہوں تو ان کو آپ کا computer میں آنے سے firewall نہیں روک سکتا صرف internet limitation ہے وہ یہ ہے firewall is only as secure as the operating system in which it sits if there are weaknesses in the operating system the firewall cannot protect against them کہ firewall کیونکہ rely کر رہی ہوتی آپ کی operating system میں میں نے آپ کو کہا تھا جب آپ windows install کرتے ہیں اس میں firewall موجود ہوتا ہے اگر windows میں کوئی weaknesses ہیں تو definitely firewall بھی proper work نہیں کرے گا آپ پہلے اپنی windows کی جو corrupt files ہیں ان کو صحیح کریں پھر آپ کا firewall آپ کو full function provide کرے گا clear اور اس کا جو last point ہے firewall is not an artificial machine it cannot classify information as good or bad clear آپ نے کچھ parameters جو دیئے ہیں ان parameters کو دیکھے گا ان parameters پہ کوئی packets fulfill ہو رہا تو اس کو آنے دے گا ان parameters پہ اگر packet fulfill نہیں کر رہا تو definitely وہ نہیں جانے دے گا لیکن اگر کوئی physical data کو copy کر لیتا ہے تو firewall اس چیز کو نہیں روک سکتی clear تو یہ کچھ points تھے کہ firewall کیا کیا functions provide کر سکتی ہے firewall کون کون سے functions provide نہیں کر سکتی تو آج کے lecture کا جو ہمارا اگلا session ہوگا وہ ہوگا key functions of a firewall اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا at the time being جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو اچھی طرح سنیں اس کو دیکھیں اس کو بک سے پڑھیں اگر اس میں کوئی problem ہے تو آپ مجھ سے discuss کریں انشاء اللہ next time ملاقات ہوگی thank you allah حافظ